موسیقی اسلام علیکم دوستو آج کل زمانہ بہت بدل گیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ زمانے نے بہت ترقی کر لی ہے اور زمانے کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہو گیا ہے غیرت کے نام پر قتل اب صرف ایشیا کے کچھ ممالک تک ہی محدود رہ گیا ہے مغربی اور یورپی ممالک میں ایسا نہیں ہوتا آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ صرف موبائل فون رکھنے کی وجہ سے آج کے روز ایک قتل ہو گیا یہ خبر ہے گجرا والا کے تھانے بغبان پرا کی جہاں پر غیرت کے نام پر بھائی نے بہن کو قتل کر دیا اور اس کو قتل کر کے ملزم موقع سے فرار ہو گیا مزید تفصیلات کے مطابق امیر اپنی بہن کو فون رکھنے سے منع کرتا تھا اور صرف اسی وجہ سے وہ اپنی بہن پر نظر رکھتا تھا کہ یہ فون نہ خرید سکے مگر زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اور نئے ادوار کے مطابق مقتولہ جو کہ امیر کی بڑی بہن تھی فون رکھنا چاہتی تھی اس کو اپنے ماں باپ سے فون نہ لینے پر کوئی تنگین نہیں تھی ان کی طرف سے اسے پوری اجازت تھی مگر اس کا چھوٹا بھائی امیر نہیں چاہتا تھا کہ وہ فون لے مقتولہ نے اپنے چھوٹے بھائی سے چھپ کر ایک فون رکھا ہوا تھا مگر جب امیر کو پتہ لگا کہ اس کی بہن نے فون رکھا ہے تو ملزم نے اپنی بہن کو گولیاں مار کر قتل کر دیا اور خود موقع سے فرار ہو گیا اس بات کا مقتولہ کے ماں باپ کو بہت دکھ تھا اپنے بیٹے کے خلاف مقتولہ کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور پولیس نے مجرم کی تلاش شروع کر دی ہے ایسا ہی ایک دوسرا واقعہ لاہور کے قریب شادرہ میں پیش آیا جہاں پر معمولی تلخ کلامی پر تین سگے بھائیوں کا قتل کر دیا گیا ہمارے معاشرے میں ادم برداشت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جس سے بہت سی معاشرتی برائیاں جنم لے رہی ہیں اب یہ جو واقعہ ہے یہ شادرہ میں معمولی سی بات سے شروع ہوا گاڑی کھڑی کرنے پر گزشتہ رات جھگڑا ہوا جس کے نتیجے میں تین سگے بھائیوں کا قتل ہو گیا جھگڑے کے بعد دو گروپوں میں فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کے نتیجے میں تین افراد شدید زخمی ہو گئے جن کو بروقت ہسپتال پہنچا دیا گیا مگر وہ جابر نہ ہو سکے تفصیلات کے مطابق کل رات میں گاڑی کھڑی کرنے پر دو گروپوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا جس کے بعد فائرنگ ہوئی فائرنگ کے نتیجے میں تین سگے بھائی زخمی ہو گئے جن میں حافظ زشان اور مقصود شامل ہیں مگر جب ان کو ہسپتال پہنچایا گیا تو یہ جابر نہ ہو سکے اور موت کے موں میں چلے گئے اس واقعے کا سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر نے نوٹس لے لیا ہے اور انہوں نے مجرموں کو سخت سخت سزا دینے کی تلقین کی ہے اور اس پی آپریشنز کو خود موقع پر وزٹ کرنے کی ہدایت دی ہیں پولیس کی بھاری نفری جہانگیر پارک شادرہ میں پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا واضح رہے کہ جہانگیر پارک وہ ایڈیا ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا ہے قتل کا مقدمہ مقتولین کے چوتھے بھائی تاہر محبوب کی مدیت میں درج کر لیا گیا ہے اس میں قتل اقدام قتل سمیت دیگر دفعات لگائی گئی ہیں اور پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ